خوش عمدیت جیسا کہ آپ سبھی دوست و حباب اس بات کو جانتے ہیں کہ مدرسہ صفت المسلمین ناچارم ویلیچ حیر آباد تلنگانہ کا سالانہ عظیم الشان اجلاس عام بعنوان دستار بندی حفاظ اکرام و تحفظ انسانیت آج بروز اتوار شام پانچ بجے سے لے کر رات دس بجے تک بستی دواخانہ گراؤنڈ کمیٹی ہال نیزدہ ادگاہ ناچارم مناقض ہونے جا رہا ہے جس میں حیدر آباد کے مختلف مدارس سے مشہور و معروف علماء اکرام کی تشریف آوری ہو رہی ہے مہمان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا حسام الدین سانی آنکل جعفر پاشا صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ تشریف لا رہے ہیں ان کے علاوہ سابق ڈی جی پی آندھرہ پردیس محترم آلی جناب احسن رزا صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اس کے علاوہ اور دیگر کئی علماء اکرام کی تشریف آوری ہو رہی ہے جس میں مدرسے کے سرپرست حضرت مولانا مفتی شمیم آزاد صاحب قاسمی مکی شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل السلام حیدر آبار تشریف لا رہے ہیں پروگرام کی جلسے کی تیاریاں زور و شور پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج کو بنایا جا رہا ہے اور ہر طرف میدان کے اندر گراؤنڈ کے اندر تیاریاں چالو ہے اور سامنے جو آپ کو پنڈال نظر آ رہا ہے اس میں خواتین حضرات کے لئے بیٹھنے کا نظم کیا گیا ہے اور یہ سامنے کافی کشادہ جگہ ہے یہاں پر کرسیاں دیکھ سکتے ہیں مرد حضرات کے لئے کرسی پر بیٹھنے کا نظم کیا گیا ہے اور یہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہاں پر علماء اکرام جلوہ فروز ہوں گے یہی پر اسٹیج بنے گا جس کی تیاری ابھی ہو رہی ہے اور ٹینٹ والے ہمارے بھائی اس کام میں لگے ہوئے ہیں کافی بڑا اسٹیج بننے جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسٹیج سے ہم آپ کو پورے میدان کا نظارہ دکھا رہے ہیں کافی کشادہ میدان ہے ہزاروں آدمی اور اس کے علاوہ خواتین حضرات بھی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر پروگرام کو سن سکتے ہیں یہ مدرسے کے سامنے دیکھئے مدرسے کے سامنے ہی گراؤنڈ ہے مدرسے ہی مارا آپ کو پیشے نظر آ رہی ہوگی اور اس کے سامنے یہ گراؤنڈ ہے اسی گراؤنڈ میں ہر سال مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے کافی کشادہ گراؤنڈ ہے یہ پورے گراؤنڈ کا نظارہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہمارے مائیکنگ اور لائٹنگ والے بھائی بھی نیکم میں لگے ہوئے ہیں رات کا پروگرام ہے اس لئے لائٹ تو ہونا ضروری ہے پچھلے سال یہ پروگرام دن میں ہوا تھا اس دفعہ رات کو یہ پروگرام ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اس جلسے میں شرکت فرمائیں اور اس میں جو ایک خصوصی عنوان رکھا گیا ہے تحفظ انسانیتکار اس پر علماء اکرام روشنی ڈالیں گے اس کو سننے کی کوشش کریں